بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بڑی مزے کی ویڈیو جنگلی پلاو بننے والا ہے بنے گا کیسے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے میوزک سنیں تو جناب یہ ہے جنگلی پلاو سب حیران ہو رہے ہوں گے جنگلی پلاو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ باہر جاتے ہیں کسی ہوتل وغیرہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جنگلی پلاو ہم لوگ ہران ہو جاتے ہیں کہ جنگلی پلاو ہوتا کیا ہے آخر میں ہے کیا جنگلی پلاو کیا شایدہ نہ ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے جنگلی پلاو ہے کیا اور یہ رمضان المبارک میں اتنا زبردست کام آنے والا ہے یہ جو میرا ٹوٹکا سمجھ لیں ٹپس سمجھ لیں تو آج کی ویڈیو میں پکاؤں گی میں کچھ نہیں آپ کو بتاؤں گی کچھ نہیں لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ٹپس وغیرہ دوں گی جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو چاولوں میں یہ پایا نظر آ رہا ہوں گا ہاں بانگ کا پایا ہے یہ بڑے پائے وہ ہیں ساتھ میں آپ کو یہ لیک پیس نظر آ رہا ہے یہ ہے جی دیسی مرک کا سالن تھا وہ ہے جی اور ساتھ میں یہ آپ کو آلو بھی اس میں نظر آ رہے ہوں گے اور نظر آ رہا ہوں گا جی گوشت ہاں جی ہمارے پاس آلو گوشت بچا ہوا تھا ہمارے پاس بانگ پائے بچے ہوئے تھے ہمارے پاس دیسی مرک کا سالن تھا وہ بچا ہوا تھا تو میں نے کیا کیا ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا چولے پر رکھے جی تڑکہ ایک لگایا میں نے پیاز لیسن ادرک ٹیمارٹر کا ایک بڑا پیارا سا خوبصورت سا تڑکہ لگایا اگر کسی کو چاہیے وہ ریسیپی میرے مسالے کی تو وہ میں اوپر آپ کو لنک دے دوں گی وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح کا مسالہ میں جو ہے پلاو میں یوز کرتی ہوں وہ میں نے مسالہ بنایا اور جتنے بھی میرے پاس جو بچے ہوئے سالن تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تو رمزان المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا کیونکہ فرائی چیزیں وغیرہ زیادہ کھائی جاتی ہیں سالن بچ جاتے ہیں تو کبھی کسی دن تین چار سالن آپ لوگ کے پاس ہوں فریز ہوئے ہوئے تو آپ لوگ اس طرح سے چاول میں اس کا استعمال کر لیجئے گا اور لذیذ قسم کے جو ہے نا آپ کو رائس مل جائیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی فائنل لک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ میری آچھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی مزیدار بڑی زبردست ہی میں نے آپ لوگ کے ساتھ چھوٹی نانی منی سے ویڈیو ایک شیئر کی ہے تو مجھے اب آپ دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سارا خیال دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد